اسلام علیکم to all of you جیسا کہ ہم سب چانتے ہیں کہ بہت سے مسلمانوں نے دین کی سربلندی کے لیے بہت سی قربانیاں دی جن میں صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کی خدمات قابل ذکر ہیں اور آج میں آپ کو جو واقعہ سنانے جا رہی ہوں وہ بھی ایک ایسے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کی زندگی کا قصہ ہے جنہوں نے کفار کی سختیوں کو بینہ کسی افکے برداشت کیا جن کا نام حضرت عبداللہ بن حضافہ رضی اللہ عنہ تھا ایک دفعہ آپ رضی اللہ عنہ کو ایک رومی کافر نے قید کر لیا اور انہیں اپنے بادشاہ کے پاس پہنچا دیا اس نے آپ سے کہا کہ تم نصرانی بن جاؤ میں تمہیں اپنے راج پارٹ میں شریک کر لیتا ہوں اور اپنی شہزادی تمہارے نکاح میں دیتا ہوں صحابی رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ یہ تو کیا اگر تو اپنی تمام بادشاہت بھی مجھے دے دے اور تمام عرب کا راج بھی مجھے سوم دے اور یہ بھی چاہے کہ میں ایک آنکھ چپکنے کے برابر بھی دین محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پھر جاؤں تو یہ ناممکن ہے بادشاہ نے کہا کہ پھر میں تجھے قتل کر دوں گا حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ ہاں یہ تجھے اختیار ہے چنانچہ اسی وقت حکم دیا اور انہیں صلی پر چڑھا دیا گیا اور تیر اندازوں نے بادشاہ کے حکم کے مطابق ان کے ہاتھ پاؤں اور جسم چھے دنہ شروع کر دیئے اور انہیں بار بار کہا جاتا کہ اب بھی نصرانیت قبول کر لو مگر آپ رضی اللہ عنہ پورے استقلال اور صبر سے فرماتے جاتے کہ ہرگز نہیں آخر بادشاہ نے کہا اسے سولی سے اتار لو پھر حکم دیا کہ پیتل کی دے کو خوب تپا کر آگ بنا کر لائے جائے چنانچہ وہ پیش ہوئی بادشاہ نے ایک اور مسلمان قیدی کو بلوا کر حکم دیا کہ اسے استبتی ہوئی دیگ میں ڈال دو اسی وقت حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کی مجودگی میں ہی آپ کے دیکھتے ہوئے اس مسلمان قیدی کو اس میں ڈال دیا گیا وہ مسکین اسی وقت تڑپنے لگا اس کا گوشت جل گیا اور ہڈیاں چمکنے لگیں پھر بادشاہ نے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ سے کہا دیکھو اب بھی ہماری مان لو اور ہمارا مذہب قبول کر لو ورنہ اس آگ کی دیگ میں تمہیں بھی ڈال کر جلا دیا جائے گا آپ نے پھر بھی اپنے امانی جو سے کام لے کر فرمایا کہ نہ ممکن ہے کہ میں خدا تعالیٰ کے دین کو چھوڑ دوں اسی وقت بادشاہ نے حکم دیا کہ انہیں چرخی پر چڑھا کر اس میں ڈال دو جبکہ اس آگ کی دیگ میں ڈالے جانے کے لیے چرخی پر اٹھائے گئے تو بادشاہ نے دیکھا کہ ان کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں اسے وقت اس نے حکم دیا کہ رک جاؤ انہیں اپنے پاس بلا لیا اس لیے کہ اسے امید بن گئی کہ شاید اس عذاب کو دیکھ کر اب اس کے خیالات پلٹ گئے ہیں میری مان لے گا اور میرا مذہب قبول کر کے میری دمادی میں آ کر میری سلطنت کا ساجی بن جائے گا لیکن بادشاہ کی یہ تمنا اور یہ خیال محض بے سود نکلا حضرت عبداللہ بن حضافہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں صرف اس وجہ سے رویا تھا کہ آج ایک ہی جان ہے جسے راہِ خدا تعالیٰ میں اس عذاب کے ساتھ میں قربان کر رہا ہوں کاش کہ میرے روئے روئے میں ایک ایک جان ہوتی کہ آج میں سب جاننے راہِ خدا میں اسی طرح ایک ایک کر کے فدا کرتا بعض روایتوں میں ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ کو قید خانہ میں رکھا کھانہ پینہ بند کر دیا کئی دن کے بعد شراب اور خنزیر کا گوشت بیجا لیکن آپ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے سخت بوک ہونے کے باوجود بھی ان تمام چیزوں پر توجہ تک نہ فرمائی بادشاہ نے بلاوہ بیجا اور ان سے نہ کھانے کا سبب دریافت کیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے جواب دیا کہ اس حالت میں یہ میرے لئے حلال تو ہو گیا ہے لیکن میں تجھ جیسے دشمن کو اپنے بارے میں خوش ہونے کا موقع دینا چاہتا ہی نہیں ہوں اب بادشاہ نے کہا کہ اچھا تو میرے سر کا بوسہ لے تو میں تجھے اور تیرے ساتھ کے اور تمام مسلمان کہلیوں کو رہا کر دیتا ہوں آپ نے اسے قبول فرما لیا اور اس کے سر کا بوسہ لے لیا اور بادشاہ نے بھی اپنا وعدہ پورا کیا اور آپ کو اور آپ کے تمام ساتھیوں کو چھوڑ دیا جب حضرت عبداللہ بن حضافہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے یہاں سے ازاد ہو کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے پاس پہنچے تو آپ نے فرمایا ہر مسلمان پر حق ہے کہ حضرت عبداللہ بن حضافہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں کا ماتھا چومے اور اس کی ابتداء میں کرتا ہوں یہ فرما کر پہلے آپ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے ان کے سر پر بوسہ دیا اسی بات کے اختتام پر میں آپ سب سے اجازت چاہوں گی تب تک کے لیے اللہ حافظ